ہماس جنگ کو تین ہفتے بھی چکے ہیں اس دوران ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے جبکہ ہزاروں لوگ گھائل ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف گازہ سمیت ہماس کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے غزہ کے خانیونس علاقے میں ایک اسپطال کے باہر کیمپ بنایا گیا ہے یہاں اسرائیل کے حملے میں مارے گئے لوگوں کے شووں کو رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اپنوں کی پہچان کر سکیں بتا دیں کی ساتھ اکٹوبر کو دکشنی اسرائیل کے کبودز علاقے پر ہماس کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی یہ جنگ بھیشن روپ لے چکی ہے کبودز میں ہماس کے لڑاکوں نے جو بھیشن نرسنہار کیا تھا اس کے جواب میں اسرائیلی فورس ہماس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتی ہے اس لیے غازہ پٹی پر زوردار حملے جاری ہیں ان میں خانیون اس علاقہ بھی شامل ہے اسرائیلی ائر سٹرائک میں خانیون اس علاقے کی تمام عمارتیں زمیدوز ہو چکی ہیں ان میں مسجد، سکول اور اسپطال بھی شامل ہیں رات تین بچ کر بیس منٹ پر اچانک ہوای حملہ ہوا جس میں کئی گھر تباہ ہو گئے ہم نے ملوے میں دبے پڑوسی یاسیر کی ماں اور بہن کو باہر نکالا اللہ کا شکر ہے کہ گراؤن فلور پر رہنے والے کئی لوگ سہی سلامت ہیں گازہ کے لوگ بری طرح ٹوٹ چکے ہیں میرے گھر میں بیس لوگ سو رہے تھے تب ہی اسرائیل کی اور سے ہوای حملہ ہوا حملے سے پہلے کوئی بھی چیتابنی جاری نہیں کی گئی تھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں سمیت دس لوگوں کو باہر نکال لیا مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہم سب لوگ زندہ ہیں ہم کسی لڑائی میں شامل نہیں ہیں گزہ میں ہماس کی ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ گزہ میں بیتے چوبیس گھنٹوں میں تین سو پینٹالیس فلسطینیوں کی جان گئی ہے جبکہ ساتھ اسپتالوں کو نقصان پہنچا ہے اسرائیلی حملے میں اب تک سات ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ ویس بینک میں سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے مرنے والوں میں زیادہ تر بچے اور مہلائیں شامل ہیں وہیں ہماس کے حملوں میں اب تک چودہ سو سے زیادہ اسرائیلی ناغرک مارے جا چکے ہیں جبکہ دو سو سے زیادہ لوگوں کو ہماس نے بندھک بنا رکھا ہے ان میں ویدیشی ناغرک بھی شامل ہیں اب تک ہماس نے چار بندھکوں کو رہا کیا ہے اس خبر پر اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بری خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TV9 بھارت گوش ڈیجیٹل